ہلو مائی ڈیئر فرنڈ نمشکار پرجاپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل میں آپ کا حردی شوگت ہے دوستو آج آپ کو اس یوٹیوب چینل کے مادہم سے پاچن شکتی بڑھانے والے مہاتپون فلو کے ویسے پر چرچہ کریں گے دوستو اس ویسے پر چرچہ کرنے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ اسے دیکھ لیں تتہا پرجاپتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروے لائکان کو کلک کر دیں جس سے آپ کو میرے دورہ ڈالی گئی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پاچن شکتی کو مجبوط بنانے والے مہاتپون فلو کے سمبند میں پاچن تانتر کو نیروگی اور سبل بنانے میں ایوام سریر کو بھرپون پوشن پردان کرنے میں پراکرتی میں اپلپد فلوں کا بہت ہی مہاتپون گھنکا ہوتی ہے جن کے پرچر ماترہ کے سیون کرنے سے پاچن کریا سوچار روپ سے کار کرتی ہے اور سریر کا سمچت بکاش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی یہی فل پاچن تنتر سے جوڑے روک بکاروں میں بھی اچوک دوا کا کام کرتی ہے پیٹ سمبندی روک، کبج، بواشیر، عزیر، گیشٹک، پیٹ درد آدمی پاچن شکتی کو بلپردان کرتے ہیں آئیے ایسے فلوں کے بھی سہ میں جانیں کہ کون سا فل کتنا پاچن تنتر پر کارگر ہے تتھا ہمارے سواست کے لیے حائدے مند ہیں پاپیتہ پاچن تنتر کے لیے ایک بہت ہی لابدائی فل ہے اس کا سیون کرنے سے پاچن کریا پربل ہوتی ہے کبج دور ہوتا ہے اور کھل کر بھونک لگتی ہے پاپیتے کے کچھ پرمکھ اوسدی پریوگ اس پرکار ہیں پردن پکا ہوا پاپیتہ کھانے سے پاچن سمبندی وکار نشٹ ہوتے ہیں پکا ہوا پاپیتہ کھانے سے کبج کی سکایت دور ہوتی ہے اور کبج کا پرکوپ نہیں ہوتا ہے پاپیتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کالی مرچ کا چون شیدہ نمک اور نیمبو کا رس ملا کر سیون کرنے سے بھوچن کے پرتی اروج کی سکایت دور ہوتی ہے اور بھوچن سرالتہ سے حجم ہو جاتا ہے سنترہ پاچن تندر کے لیے ایک بہت ہی لابدائی فل ہے اس کا سیون کرنے سے پاچن کریا سرالتہ سے سامپن ہوتی ہے سنترے میں بیٹیمن سی کی ماترہ ادھیک ہوتی ہے جو بھوچن کے پاچن میں شاہتہ کرتا ہے سنترے کے کچھ پرمکھ اور صدی پریوگ اس پرکار ہیں رات میں سونے سے ایک گھنٹہ پہلے سنترے کا رس پینے سے کبج کی سکایت دور ہوتی ہے سنترے کا رس پینے سے پاچن کریا تیبر ہو کر رکت کا نرمان ادھیک ماترہ میں ہوتا ہے اور ساری رکھ شکتی بڑھتی ہے بیس گرام سنترے کے رس میں ادرک کا رس اور کالا نمک ڈال کر پینے سے بدحجمی میں پورا لاپ ملتا ہے سنترے کے رس میں بھونے ہوئے سفید جیرے کا چون اور سیدہ نمک ملا کر پینے سے ایسی ڈی ٹی کی شکایت دور ہوتی ہے سیب کا سیون کرنے سے پاچن کریا پربل ہوتی ہے اور سریر میں رکت کا ادھیک نرمان ہونے سے سریر شکتی بکشت ہوتی ہے سیب کے پرمک اور شدی پریوک اس پرکار ہیں سیب کھانے یا سیب کا رس پینے سے پاچن تنتر شبل ہو کر بھوجن سرلتہ سے حجم ہوتا ہے فلتہ روگ پرتردھک چھمتہ بڑھتی ہے سیب کا مربع سرلتہ سے حجم ہو کر سریر کو بھارپور شکتی پردان کرتا ہے اور پاچن کریا کو پربل کرتا ہے سیب کے رش میں کالی مرچ کا چون سیندھا نمک اور نیو کا رس ملا کر پینے سے عجیون کی شکایت دور ہوتی ہے گربہ عوستہ میں ادھیکان سستریاں کبج سے پیوڑیت ہوتی ہیں ایسی ستی میں پرتدن سیب کا سیون کرنے سے پورا لاب ملتا ہے انار پاچن تنتر کے لیے ایک بہت ہی لاب دائی فل ہے اس کا سیون کرنے سے بھوجن کے پرتی اروج کی شکایت دور ہوتی ہے اور کھل کر بھونک لگتی ہے انار کا سیون کرنے سے آماش ہے اور آتوں سے سمبندی تروگ بکاروں میں پورا لاب ملتا ہے سو گرام انار کے رس میں تھوڑا سا سیندھا نمک اور سہد ملا کر سیون کرنے سے پاچن کریا تیرب ہوتی ہے بیس گرام انار کے رس میں پانچ گرام بھونے ہوئے جیرے کا چون اور گڑھ ملا کر سیون کرنے سے آجیرن میں لاب ملتا ہے پچاس گرام انار کا رس پینے سے پاچن کریا کی گڑھ بڑی ستپن پیٹ کا درد شانت ہوتا ہے انار دانا کالی مرچ بھونہ ہوا سفید جیرہ بڑی علاجی نیمبو شت مصری اور بھونی ہوئی ہینگ کو کوٹ پیس کر تیار کیا گیا جون تین تین گرام کی ماترہ میں صبح سام مٹھے یا گنگنے پانے کی احساد سیون کرنے سے پاچن کریا تیب ہوتی ہے اور اگنی ماند میں لاب ملتا ہے بیل کا پکا ہوا فل فیٹ کے لیے بہت ہی لابدائی ہوتا ہے اس کا سیون کرنے سے آنتر شوت کا نیوارن ہوتا ہے کبج کی سکایت دور ہوتی ہے اور پاچن کریا تیب ہوتی ہے بیل کے ایک پچھ پرمکھ اور صدی پریوک اس پرکار ہیں بیل کے بیچ نکال کر اس کے گودے کا سیون کرنے سے پاچن کریا سچار دھنگ سے سمپن ہوتی ہے بیل کا سربت پینے سے پاچن شکتی بڑھتی ہے اور کھول کر بھونک لگتی ہے بیل کے کچھے فل کو گرم ریت یا راکھ میں بھوننے کے بعد کوٹ کر رس نکال کر مستری ملا کر دن میں دو تین بار سیون کرنے سے پیچ اس میں آساتی تلاب ملتا ہے بیل کی منجہ اور آم کی گھٹلی کی گری ددس گرام کی ماترہ میں لے کر تھوڑا سا کوٹ کر پانی میں دیر تک عبال کر کارہا بنا کر چھان کر شاہد ملا کر سیون کرنے سے آتیسار کا نیوارن ہوتا ہے پانچ گرام بیل کا گودہ لے کر گوڑ کے ساتھ سیون کرنے سے آتیسار میں رکھ آنا بند ہو جاتا ہے پکے بیل کے گودے میں جیرہ شوٹ کالی مرچ کا چون اور شکر ملا کر پانی میں گھول کر چھان کر سیون کرنے سے مداغنی کی شکایت دور ہوتی ہے پکے بیل کے گودے کو مسل کر تھوڑی سی مشری ملا کر پانی میں گھول کر بھوجن کرنے کے بعد سیون کرنے سے کبج کی شکایت دور ہوتی ہے کیلہ پوٹیشیم و فائبر کا ایک اتم سروت ہے اس میں سوڈیم کم ہوتا ہے اور کولیشٹال بلکل نہیں ہوتا ہے پکا ہوا کیلہ ادھیک آسانی سے پچنے والا خات پدارت ہے اور اس میں عملتہ ورودھی تت پوٹیشیم سوڈیم مگنیشیم آج موجود ہوتے ہیں پرت دن دو پکا ہوا کیلہ کھانے سے پاچن شکتی مجبوت ہوتی ہے تینکیو مائی ڈیر فرینڈ فار واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مطروں اسے لائک کریں تتہا اپنے اس مطروں کے ساتھ سیر کریں جسے انہیں بھی اس کا لاپ مل سکے